ڈیوز انسائیڈ ایڈ 24 7 دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں خالد مجید لگا اس قانون کو لے کر کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ پر ہیں کہ لوگوں سے جو ان کی زمینیں چھینی جائیں کہ آج تیسرا دن جو ہے وہ بٹھنڈی میں ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں کل بھی پروٹیسٹ ہوا تھا دو دن پہلے بھی ایک تقڑا پروٹیسٹ ہوا تھا اور پورا سجواں بٹھنڈی چوادی کے لوگ جو ہیں اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے بچے بھوڑے عورتیں سب کے سب اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئی تھی اور ایک ہی مانگ کر رہے تھے کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ ہم سے نہ چھینی جائیں ہم لوگ جو ہیں سجیوں سے اس زمین پر جو ہیں وہ بسے ہوئے ہیں آج بھی یہ لوگ جو ہیں وہ اس پروٹیسٹ کو لے کر کے شاید اسی عدقہ میں جائیں کہ کیونکہ کل بھی لوگوں نے وہیں پر اپنی پوری بات کری تھی اور تقریبا ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں یہ لوگ اس پروٹیسٹ میں جو ہیں وہ شامل ہیں اور یہ لوگوں کے آپ نعرے بھی آپ سور رہے ہوں گے کہ جس زرکار جو زمین کو واپس لے رہی ہے وہ زمین ہماری ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس سمیں آ رہے ہیں اور نعرے چل رہے ہیں ہم آپ کو تھوڑا سا تصویریں دکھائیں گے کہ لوگوں کی جو بھیڑ ہے آپ ذرا وہ اس جیس کو دیکھیں کہ اس سمیں ہم آپ کو بٹھنڈی موڑ سے یہ تصویریں اس سمیں دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کی جو وہ بھیڑ ہے اس سمیں عمر آئی ہے آگے عورتیں چلی گئی ہیں پیچھے ابھی جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ہیں تھوڑا سا پیچھے جا کر کے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے الگ الگ ٹروپ میں لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس بھیڑ کا حصہ جو ہے بن رہے ہیں اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس چیز کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے سرکار نے جو کانون لائے ہیں اور ان کانونوں کو جو ہے وہ واپس لیا جائے کیونکہ ہم لوگ سیدیوں سے اگر اس زمین پر باسے آ رہے ہیں تو آخر ہم لوگ جو ہیں وہ فائنلی کہاں جائیں گے کیونکہ سب کے بچے جو ہیں اس سمیں ہی پڑھ رہے ہیں سب کے بزنس یہی چل رہے ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دیا تھا کہ نہیں زمینوں کو جو ہے وہ واپس لیا جائے گا اور پیچھے لوگ بھی جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس زمین کو جو ہے آپ لینے کی بات کر رہے ہو اور ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور ان لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے تھوڑا سا بتائیے گا اس پروٹیسٹ کے حوالے سے تیسرا دن ہے آج بٹھ ہنڈی کے اندر جو اس پروٹیسٹ پسکار کہری کے زمینیں لی جائیں گے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے سارا ہمیں کوئی ریٹن میں لکھے نہیں آتا رہے ہیں سر کیا زمین ہم کہہ رہے ہیں لولی پاپ دے رہے ہیں کہ آپ کو زمینیں دے دی جائیں گے مر کوئی ریٹن میں نہیں دے رہے ہیں ایل دی صاحب نے پہلے بھی کہا روز نوٹیس آ رہے ہیں روز نوٹیس بلوٹیس یہی چاہنا چاہیں گے ہم ہندوستان کے جنڈے کے نیچے رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے جنڈے کے مرنا پسط کریں گے بس ہمارا یہی کہنا ہے انڈوستان کے جنڈے کے نیچے ہی مرے گے ہم باہر کہیں نہیں مرے گے لیکن جس طرح سے کانوں لائے گئے ہیں ریٹن میں نہیں ہے وربلی کہا جا رہا ہے نا میں آپ سے مطلب سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم تین سو سال پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں تین سو سال کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس اگر ہمارے دادا جب دو بھائی تھے ان کے پاس بانچ مر لے مالکیت ہے چلیے آپ سیدھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی لوگوں کی بھیڑ جو ہے وہ جائی رہی ہے اور ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں تھوڑا سا کہ کس طرح سے لوگوں کی بھیڑ امیڑ آئی ہے اور پولیس بھی جو ہے وہ اپنا پورا پہرہ لگائے ہوئے یہاں پر ہے کہ کسی بھی طرح کے جو ہے وہ لائن آرڈر کی سیچویشن نہ بنے اور امن پر امن طریقے سے اس جلوس کو جو ہے وہ نکالا جائے ہم آپ کو اور بھی مزید تصویریں اس کی حوالے سے دیکھائیں گے تھوڑا سا کیونکہ لیڈیز کا جو گروپ ہے وہ آگے چلا گیا ہے اور اب جو ہے وہ گروپ یہ جنٹس کا ہے وہ بھی چل رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ اس میں ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور صاف طور سے تصویریں جو ہے ہم آپ کو جمعوں کی بچھنی سے یہ دکھا رہے ہیں ہاتھوں میں ترنگا جھنڈا لیے ہوئے لوگوں کی بھیڑ جو ہے عیدگا کی طرف جو ہے یہ ریلیا بڑھ رہی ہے ویومال کے باہر کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ جو ہے یہ شیر کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح سے سرکار نے کہا سا پانچ سے دس مرلہ تک کی جو زمین ہے وہ لوگوں سے نہیں چھینی جائے گی نہیں چھینی جائے گی ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا